ہاتھ کا ایک ڈیمو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس سے ہم سمجھیں گے کہ ہاتھ میں تل کا ہونا کن کن استانوں میں سوب مانا جاتا ہے کیونکہ ہاتھ میں تل کا آپ نے اس کے بارے میں سربن کیا ہوگا کہ بہت اچھا مانا جاتا ہے لیکن کیا اچھا مانا جاتا ہے کس لیے اچھا مانا جاتا ہے اور خاص کر ہاتھ کے کن بندوں پر اچھا مانا جاتا ہے اس کے لئے کر ہم لوگ چرچہ کریں گے اس سے پہلے کہ ایک نیویدن آپ سے رہے گا کہ آپ پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو شب سپیٹ جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے دیکھیں دل شب ہوتے ہیں یہ ایک ادھورا پکس ہے کیونکہ کہاں پر شب ہوتے ہیں اس کو سمجھنا بہت آوشک ہے کیونکہ جب بھی یہ ہاتھ کے آپ کے سامنے یہ جو پربت ہیں خاص کر یہ بودھ پربت سنی پربت شوری پربت سنی پربت اور بھرشپتی پربت یہ جتنے بھی پربت یہاں پر بنے ہوئے ہیں اگر ان پربت سرنکلاؤں کے اندر کہیں پہ اگر تل ہوتا ہے تو یہ اس سے سممندت گرہ کے پربہاو کو کم کرنے کا کام کرتا ہے ارثارت کی جہاں ہم سوبتہ کی بات کر رہے تھے کہ وہ دل ہاتھ میں سوب ہوتے ہیں یہ اس کا ایک ادھورا پکس ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی سمپونڈ جارکاری نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک سیدہ سسوٹر بتایا جہاں پر جس پربت پر جیسے کہ یہ بودھ پربت ہے تو بودھ پربت پر اگر آپ نے مان لیا کہ تل ہے تو بودھ پربت کے بلکل بیچوں بیچ یا کسی بھی پربت کے بیچوں بیچ میں اگر تل ہوتا ہے تو وہ اس سے سممندت گرہ سے ملنے والی ارجا کو کم کر دیتا ہے اسے سممندت جو سوبتہ ہے اس میں نیونتہ لانے کا کام کرتا ہے اس میں کمی لانے کا کام کرتا ہے تو کل ملا کے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کسی بھی پربت کے مدھ میں اگر وہاں تل بن جائے تو وہ شوب نہیں ہے اتنا ہی نہیں اگر کسی بھی ریکھا کے مان لو کہ یہ بھاگی ریکھا جا رہی ہے یہاں آپ کا یہاں سے پرارم بھو کر کے اور یہ سیدھا سنی پربت تک جاری ہے اگر اسی سنی پربت پر جانے والے بھاگی ریکھا کے بلکل بیچوں بیچ میں بلکل ریکھا کے مدھیم ہے جیسے آپ یہاں پر سمجھ لیجئے اگر اسی ریکھا کے مدھیم ہے یہاں تل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی سب نہیں مانا جائے گا تو پھر کہاں پر تل ہونا چاہیے کہاں پر تل سب مانا جائے گا ہاں کافی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس طریقے بائیں ہاتھ میں اور پورس کے دائیں ہاتھ میں تلوں کا بشش مہت ہوتا ہے اب جب بھی ہم ہاتھ میں تل کو دیکھیں تو یا تو پھر ہاتھ کے اس بھاگ میں تل شب مانا جاتا ہے یا پھر منیبند آدھی پر جب شروعات ہاتھ کی ہوتی ہے تو یہاں منیبند جو یہ ریکھائیں ہوتی ہیں اس کو منیبند کہتے ہیں ان ریکھاؤں کے آس پاس بھی اس کو شب مانا جاتا ہے یا پھر ہاتھ کے بیچوں بیچ والے بھاگ میں کسی ریکھا کو چھوڑ کر کے یہاں پر آپ سمجھ لیجئے سے یا پھر ہاتھ کے اس بھاگ میں جہاں ریکھاؤں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ مستسک ریکھا رہی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اردی ریکھا کو ہٹ کر کے یہاں پر ہو رہا ہے یہ بھاگی ریکھا اس سے بھی ہٹا ہوا ہے ایسی تمام مکھے ریکھاؤں پر مکھے ریکھاؤں سے ہٹ کر کے جب یہاں تل اگر آپ کے ہاتھ میں بنتا ہے تو بہت شوب ہے یہ آپ کے کارشتر میں آپ کو شپلتا دلانے والا آپ کے کارے میں آپ کو ترقی دلانے والا ساتھی آپ کو دھن شمپدہ اور بیبھو برچشتر کے ماملے میں یہ تل آپ کے لئے شوب تاکہ کام کرے گا جب بھی کسی پروت کی بات آ رہی تھی تو ان پروتوں کے سمیب اگر تل ہوتا ہے مان لو کہ اس بودھ پروت سے ہٹ کر کے اس کے بیچ میں نہ ہو کر کے یہ تل اس کے پریشتر بھاگ میں ہو یا اس کے اگرہ بھاگ میں ہو یا انگلیوں کے کسی ان پوروں میں ہو تو یہاں بھی شوب مانا جائے گا بسیس کر جس پروت کے آسپاس جیسے کہ ہم بودھ پروت کی بات کر رہے تھے یا یہاں سوری پروت کی بات کر رہے ہیں یا پھر سنی پروت کے بلکل شامنے یا گروہ پروت کے سامنے اس پرکار سے ان ولیوں کے اندر اگر کہیں پر ہوتا ہے یا پھر انگوشت بھاگ کے اوپر اگر اس حصے مان لیا جائے یا انگلی کے کسی بھی ان بھاگوں میں مان لیا جائے ان کے مدھی میں مان لیا جائے تو ایسے میں یہاں پر بھی شوب ہے یہاں اس سے سممندید شوبتہ کو کیونکہ جیسے یہ یہاں پر بودھ پروت ہے تو بودھ پروت سے سممندید اگر یہ پروشت بھاگ میں کہیں بھی ہے تو یہ بدھ سے سممدھ سے سمممدھت پوزیٹیبٹی کو بڑھائے گا بدھ کس چیز کو رپیرزنٹ کرتا ہے بدھ بانی کو رپیزنٹ کرتا ہے بیعپار ہم بدھ سے دیکھتے ہیں بھائی بینوں کو ہم بھائی بینوں سے سمممدھوں کو ہم بھد سے دیکھتے ہیں اس سے سممممدھت آپ پترکاریتہ جگت ہے یا پھر لیکھن کا کار ہے کبھی سیلیے سممبریcycles سے چیزوں میں یہاں پر بردی ہو جائے گی شور یہ ہوگا تو یہ پرشاسنک سیب آئیں اچھ راجنیتی ہے یہ سب ہم یہاں سے دیکھیں گے پیتا کے کاری چھتر کو دیکھیں گے اپنے بزنس پیارپار کو دیکھیں گے سنی سے سمبندی چیزیں تو جو سنی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں ساری چیزیں ہم یہاں سے دیکھ پائیں گے گرو پروت میں یا گرو پروت کے اسپاس ہوگا تو ایسا بیکتی گیان کے معاملے میں جو ہے اچھا اس دل کو مانا جائے گا یا پھر آپ سکھا راجنیتی سے جوڑ کر کے ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس سے سمبندی جو چیزیں ہیں جو ان گرہوں سے سمبندی ان چیزوں کو یہ اس کے پرباہ کو شکتہ لانے کا کام کرے گا اگر شکر پروت کے آس پاس میں اگر ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں مان لو کہ شکر پروت پر کیونکہ شکر پروت پر جتنی بھی ریکھا ہوتی ہیں اس پرکار سے مہین ریکھا ہوتی ہے یا تو ایسے پڑی بھی ریکھا ہوں گی یا پھر یہ اس پرکار سے ان ریکھاؤں کو کاٹتی میں کچھ لکیریں ہو سکتی ہیں آپ کی آدمے جال نوما ہو سکتا ہے حالکہ یہ جال نوما جب ہوتا ہے تو اس کا کیا فل رہتا ہے اس کو لے کر ہم پہلے چرچہ کر چکے ہیں تو وہ ایک الگ بھیس ہے اس پر ہم ستنطر پھر چرچہ کریں گے تو اس پرکار سے یا تو یہ ریکھایں کٹی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو تب بھی اس میں یہاں پر جو ہے اس کا کوئی بڑا اشک پربھاؤ نہیں دیکھنے کو ملے گا بلکہ یہ صوبتہ ہی لانے کا کام کرے گا یا پھر ان بھاگوں میں جیسے میں نے کہا یہ سپیس جہاں پر ہوتا ہے یہاں پر بھی اچھا مانا جائے گا اور اتنا ہی نہیں اگر آپ کے ہاتھ کے مڑیبند کے ہم جیسے بات کر رہے تھے یہاں پر جہاں سے یہ ہاتھ سٹارٹ ہوتا ہے ان مڑیبند پر یا پھر ہاتیلی کی پرشت بھاگ پر بھی اگر کہیں ہوتا ہے آپ کے کلائی پر ہو گیا یا پھر آپ کے کندے پر ہو گیا بھوجا پر ہو گیا ایسی جگہ بھی یہاں شبتہ کا کام کرے گا اور یہاں آپ کے تل جو ہے آپ کے لئے بہت سب مانا جائے گا مطروں آپ کے کس ہاتھ میں اور کس استان پر تل ہیں اور اس کا کیا پربھاؤ رہے گا یہاں آپ سمجھ چکے ہوں گے ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں کہ آپ کے کس بھاگ میں ہاتھ پڑھتے لیں اس کی بپریت میں آپ کو ایک چیز اور بھی یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اگر ہاتیلی کے پرشت بھاگ میں مان لوکی آپ کی انگلی ہے ترجنی انگلی ہے اس کی پیچھے حصے میں یعنی آپ کے سلٹے ہاتھ پر جہاں پر آپ انگوٹھی پہنتے ہیں اگر وہاں پر آپ کا رنگ اگر کوئی چن کوئی تل آپ کا بن رہا ہے مان لوکی برشپتی پروت ہے یہ برشپتی کی انگلی ہے اور آپ کی اسی ترجنی انگلی پر اگر انگوٹھی والے حصے میں کوئی تل ہے تو آپ یہ مان کے چلیں کہ ایسے بیتی جس بھی انگلی پر ہو اس انگلی پر ان کو ایک ایسا سو بھاگیا ملتا ہے ایسا سمیں ملتا ہے کہ جب اس میں اپنی من پسند ایک مہنگی رتن سے جڑیت کوئی انگوٹھی یا ہیرے کی انگوٹھی ایسے کوئی کوشلی جو چیزیں ہیں اس سے سمجھ دیت اس انگلی پر پہن سکتے ہیں یہ بڑا پریکٹیکل ہے آپ نے بہت ساری لوگوں کے دیکھا ہوگا کہ ترجنی انگلی پر انگوٹھی جو ہے تل ہے تو ہمیں سب پکھراج پہنتے ہیں یا اس پر سونے کا پہنتے ہیں اس والی پہ تو گولڈ یا ہیرے کی انگوٹھی اکثر پہنتے ہیں مہنگی رتن جڑیت انگوٹھی وہ وہاں پر پہن لیتے ہیں کلائی میں ہے تو ان کی ہاتھوں میں ایسا سنیوگ بنتا ہے کیونکہ مہنگی سے مہنگی گھڑیاں وہاں پر پہنتے ہیں ان کو اس طرح کا سوک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ہاتھ میں تل سے دیکھتے ہیں لیکن جو ایک مکہ پکستہ کہ آج جو آپ کو صرف ہاتھ میں تل ہے وہ سبتہ کا پریچائک ہے ایسا نہیں بلکہ کسی خاص لائن کو کاٹنے والا یا پھر کسی خاص پربت پر بناوا دل کو ہم اتنا سب نہیں مانتے ہیں